پزو پالن میں استعمال ہونے والی بابال ماسین ہے نمبر ون روٹری ملکنگ پارلر یہ دودھ نکالنے کی ایک ایڈوانس ماسین ہے جس سے ایک سمائے پر ایک ساتھ کئی ساری گائیوں کا دودھ نکالا جا سکتا ہے یہ کافی بڑی روٹری ماسین ہوتی ہے جس پر گائیوں کو چڑھا کر ان کے تھن پر آٹومیٹک ملکنگ ماسین لگا دی جاتی ہے نمبر ٹو پیسز سکریپر یہ ایک پاورفول ہائیڈرولک سکریپر ہوتا ہے جو گوبر اور ویشٹ مٹیریلز کی سپائی کرتا ہے جس سے سمائے اور پیسہ دونوں کی بچت ہوتی ہے مطلب مجانی لائی نمبر تھری کاؤ برس یہ ایک آٹومیٹک برس ہوتا ہے جو آپ کو بڑے بڑے ڈیری فارم میں دیکھنے کو مل جائے گا گائے بچھڑوں کو جب بھی ایچنگ ہوتی ہے یا مساج چاہی ہوتا ہے تب وہ اس کے نیچے آ کر مست گلو گلو والا مساج لے سکتی ہیں نمبر پور روس میں زیادہ تر سمائے سردی اور برف باری ہونے سے بہاں ہرے آلی کم دیکھتی ہے جس بجائے سے گائےوں کی انزائیٹی بڑھ جاتی ہے اور دودھ دینا کم کر دیتی ہیں اس سمائے سے نپٹنے کے لیے بہاں کے کسان گائےوں کو وی آر گلاسز پہنا کر ہرے بھرے کھیت دکھاتے ہیں جس سے گائے دودھ زیادہ دینے لگتی ہیں ہاں ویسے وی آر گلاس تو انسان بھی پہنتے ہیں لیکن کبھی کبھی